اب امام جاناللہ بیدین رحمہ اللہ کے نام و نصب کنیت اور علقاب کے والے سے کچھ باتیں ارز کر دیتا ہوں آپ کے نام و نصب کی جہاں تک بات ہے تو آپ کا نام نام اسم گرامی علی ہے علی کا معنی ہوتا ہے بلند اور کیا خوبصورت آپ کا نام ہے اسم بامسمع ہے آپ جیسے آپ کا نام علی ہے آپ یعنی بلند اسی طرح آپ کا کردار بھی علی ہے یعنی بلند اسی طرح آپ کا مقام بھی علی ہے یعنی بلند اور بالکل امام علی مقام آپ کے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہوں نے کیا خوبصورت آپ کا نام رکھا اور نیک فال کو یقینا ملوز رکھا ہی ہوگا اور وہ آپ کے حق میں پوری ہو کر رہی علی بن حسین بن علی آپ کا نام علی آپ کے والد ماجد کا نام حسین اور آپ کے دادا سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یہ تو اتفاق ہے موررخین کا تذکرہ نگاروں کا اس بات پر کہ وہ باندی تھیں لیکن ان کے نام کے حوالے سے اختلاف پا جاتا ہے کتب میں الگ الگ نام بیان ہوئے ایک نام ایک قول غزالہ کا ہے ایک قول سلافہ یا سلافہ کا ہے ایک قول سلامہ یا سلامہ یا سلامہ کا ہے یہ جس طرح میں نے ضبط بولا ہے ان الفاظ کا ضبط اتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے اس لئے میں نے الگ الگ یہ پرونسیشن بھی ساتھ ذکر کر دیا ویسے اقوال یہ تین طرح کے القاب کی طرف مائیں تو آپ کا ایک لقب ہے زین العابدین دوسرا لقب ہے سید العابدین تیسا لقب ہے زفظہ فینات زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت سید العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کے سردار چونکہ آپ کسرس سے عبادت و ریاضت کرتے تھے تقوی پریزگاری آپ کا بہت ہائی لیول کا تھا اور آپ کی عبادت و ریاضت مشہور تھی نوافل آپ کے مشہور تھے یہاں تک کتب تذکرہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دن رات میں ملا کر ایک ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے تو اس طرح کی چیزوں کی بنا پر اور کسرس سے آپ کی عبادت کی بنا پر آپ کی زندگی میں ہی یہ آپ کا نام پڑ گیا تھا زین العابدین سید العابدین بھی لکھا جاتا اور بولا جاتا تھا زین العابدین بھی لکھا اور بولا جاتا تھا اور یہ زین العابدین تو اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا اصل نام علی یہ پس منظر میں چلا گیا ہے اور زین العابدین ایک علم کی حیثیت اختیار کر گیا یعنی آج جب بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے اس لکب کو بطور علم ہی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے گویا یہ علم بالغلبہ ہو گیا ہے زین العابدین سید العابدین کا معنی عبادت گزاروں کے سردار اور تیسرا جو آپ کا لکب ہے ذوث صافینات فا اور فا کے ساتھ تو یہ ذوث صافینات صافینات جمع ہے صافینات تن کی صافینات تن کہتے ہیں بنیادی طور پر اونٹ کی ان ہڈیوں کو کہا جاتا ہے ان آزا کو کہا جاتا ہے جو اونٹ زمین پر بیٹھتے وقت لگاتا ہے تو بار بار زمین پر لگانے کی وجہ سے اونٹ کے وہ آزا سخت ہو جاتی ہیں تو اس لیے ذوث صافینات کا معنی ہوگا گٹوں والا میں تو آپ بھی چونکہ کسرت سے سجدے کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کے ماتے پر نشان پڑ گیا تھا جیسے ہمارے یہاں عرف عام میں محراب کہا جاتا ہے اور بعض کو تمہیں بھی لکھا ہے کہ دیگر آزائے سجود بھی سخت ہو گئے تھے تو اس وجہ سے آپ کو ذوث صافینات بھی کہا جاتا ہے یعنی گٹوں والا کسرت عبادت کی وجہ سے